اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ڈی ایوائی فیبریک آئیڈیاز کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپا آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کافی ٹائم کے بعد میری ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے تقریباً ایک منت ہو گیا ہے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کچھ مصروفیت اس طرح دیتی انسٹاگرام پر آپ سب کے میسجز میں پڑھتی رہی ہوں جو میری سسٹر میری ویڈیو کو مس کرتی رہی ہے مجھے وہاں پر کنٹیکٹ ضرور کرتی تھی کہ کوئی پرابلم ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہیں تو آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ آج کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم دامن کی اوپر بنائیں گے اتنا کوئی ٹرینڈنگ میں یہ ڈیزائن چل رہا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بکرم لیا ہے ٹویل بائی نائن انچز کا ہم نے ایک پیس لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ایک فلاور کی شیف جو ہے نا وہ ڈرا کر لی رہی ہے اتنا آج کل اس ڈیزائن کا ٹرینڈ ہے نیک کی اوپر اور دامن کی اوپر اس کو آپ کارنرز پر بھی بنا سکتے ہیں دامن کے یا پھر آپ اس کو سائیڈ چاک پر سلیٹس کی سائیڈ پر بھی بنا سکتے ہیں تو جس طرح بھی آپ کو صحیح لگے آپ اس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں یا پھر آپ ڈرا کر کے بازار سے اپلک بھی کروا سکتے ہیں لیکن اپلک کے جو ریٹ ہیں وہ آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ اس کی پرائسیز ہیں تو آپ اس کو گھر پر ایزری بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ اس کو اگر سیم طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کا بھی سیم ہی بنے گا تو میں نے اس کو سب سے پہلے تو بکرم کی اوپر ڈرا کر لیا ہے اور ڈرا کر لینے کے بعد میں اس کو اسی طریقے سے کٹ کر کے اس پیس کو نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو جہاں پر بھی آپ نے اس ڈیزائن کو بنانا ہے چاہے تو وہ نیک ہے چاہے آپ کا سلیٹس ہے یا پھر آپ کا دامن ہے یا پھر سلیٹس ہے آپ اس کے اوپر اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے کچھ میری جو سسٹرز ہم پوچھتی ہیں کہ آپ بکرم کون سا یوز کرتی ہیں تو میں بکرم جو ہے وہ ہمیشہ لیڈیز بکرم جو ہوتا ہے ناربل بہت موٹے والا نہیں تھوڑا سا سوفٹ والا ہی ہوتا ہے میں وہ یوز کرتی ہیں ایک زیرو کا بکرم ہوتا ہے وہ تو جو پائپنگ وغیرہ ہے یا پلٹا لگانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ایک نارمل بکرم ہوتا ہے جس کا ہم نیک بنانے کے لیے یا پھر ویسے ہم کسی ڈیزائننگ میں یوز کرتے ہیں اور اس سے ایک تھوڑا سا ہارڈ والا ہوتا ہے تو وہ آئرن بہت مشکل سے ہوتا ہے یعنی کہ آپ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو آئرن کرنے میں اور وہ اترنے بھی جلدی لگ جاتا ہے اب اس کو میں نے پہلے تو اچھے سے آئرن کیا اور پھر تھوڑا تھوڑا سا فیبرک میں نے چھوڑا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑتے ہو اس کو ہم نے جو اندر والا پیس ہے نا اس کو ہم نے کٹ کر کے نکال لینا ہے اب اس کو ہم نے جب کٹ کر کے نکالا تو اس کو ڈیپ کٹس لگانے مست ہیں اگر ہم ڈیپ کٹس نہیں لگائیں گے تو پھر یہاں پر فولڈنگ ہماری بلکل بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں فولڈ کرنے میں بڑی مشکل بھی پیش آئے گی اور اس کی جس طرح سے ہمیں شیپ چاہیے ویسی شیپ بھی نہیں بنے گی تو اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ گم سٹک لی ہے آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی فیبرک گلو لے سکتی ہیں تو لگاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو چاہے تو آپ آئرن کرتی جائیں تو آپ کا کام جو ہے نا وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے فیبرک گلو میں نے گم سٹک لگائی ہے اور اس کو ساتھ میں نے آئرن کیا تو چپا گیا اب یہ اس کی جب ہم کورنر اس طرح سے بناتے ہیں نا تو کورنر کے اوپر جا کر یہ اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک سائیڈ کو نکل آتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے جسٹ فیبرک کٹ ہونا چاہیے اس کی جو نوک ہے وہ کٹ نہیں ہونی چاہیے اب دوبارہ سے میں نے گم سٹک لگائی ہے اور گم سٹک لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر میں نے اورگنزا لگایا ہے تو یہاں پر آپ جو اورگنزا ہے نا وہ آپ کسی کنٹراسٹ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے سیم کلر کا ہی لگایا ہے اور نیچے میں نے ایک پیپر رکھا ہے تاکہ جب میں اس کی اوپر سلائنگا لگاؤں تو وہ اپنی جگہ پر اچھے سے سیٹ رہے ادھر ادھر نہ ہو تو بس یہ میں نے ویسے ہی پیپر جو ہے اس کے لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے میں نے ویسے ہی لگایا ہے اب یہاں پر میں نے مکرامہ ڈوری لی ہے آپ کوئی بھی ڈوری لے سکتی ہیں آپ یہاں پر اگر ڈوری نہیں لینا چاہتی تو آپ یہاں پر اینکر تھریڈ کی سلائنگا بھی لگا سکتی ہیں تو میں نے پہلے نیچے بابن میں بھی میں نے سیم کلر کا دھاگا لیا اوپر نلکی بھی میں نے سیم کلر کے لی اور اس کے بعد میں نے جو مکرامہ ڈوری ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ مشین کے فوٹ کے سینٹر سے میں نے اس کو گزار دیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈوری جب ہم لگاتے جائیں گے تو مشین جب چلتی جائے گی تو اس کے اوپر سے آٹومیٹیکلی جو ہے سلائی جو ہے وہ لگتی جائے گی ہمیں اس کو بار بار سیٹ نہیں کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ چاہے تو کسی قسم کی بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے آپ اپنے مرضی سے جیسا چاہے ڈیزائنگ جو ہے وہ گھر پر خود تیار کر سکتی ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں سے آپ کو لگے کہ مشین کی اوپر سے سوری ڈوری کی اوپر سے مشین اچھے سے نہیں گزر رہی تو آپ تھوڑا سے اس کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچیں گی تو وہ ایزری جو ہے وہ اس کی اوپر سے سلائنگ لگ جاتی ہے اب ڈوری کی اوپر سے یہ دیکھیں ڈوری میں گزار رہی ہوں تو تھوڑا سے میں نے پکڑ کے اس کو کھینچا تو بالکل ڈوری کی اوپر جو ہے وہ ڈوری لگ گئی ہے اب تھوڑا سے پیپر آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے جیسٹ اسی وجہ سے پیپر لگایا تھا تاکہ سلائنگا جو ہے نا وہ لگاتے ہوئے مجھے مشکل پیش نہ آئے کیونکہ نیچے میں نے اورگنزا لگایا ہے اور اوپر بھی سنگل ہی ہے تو مجھے تھا کہ شاید اس کی اوپر مشین اچھے سے نہیں چلے گی لیکن بغیر پیپر کیے بھی مشین بہت اچھے سے اس کی اوپر سے چل رہی تھی آپ سب کے پیار کا آپ سب کی اتنی زیادہ سپورٹ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ سب کے کمنٹس میں پڑھتی رہی ہوں لیکن اتنی بیزی تھی کہ میں آپ کے کمنٹس ہیں ان کا ریپلائی نہیں کر پائی انشاءاللہ اب میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی تو نہیں میں اپلوڈ کر سکتی لیکن ہفتے میں دو ویڈیو یا میں تین ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں تو جس طرح سے آپ نے پہلے مجھے سپورٹ کیا ہے مجھے اتنی موٹیویشن دی ہے یقین کریں کہ اسٹاگرام میرا بھرا پڑھا ہے آپ کے میسیجز سے اور آپ کے کمنٹس دو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی میرے کافی ویڈیوز کے نیچے آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپی پلیز ویڈیو کیوں آپ نے اپلوڈ کرنا چھوڑ دیں آپ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں ہمیں ویٹ ہوتا ہے ہم ڈیزائن نہیں بھی بناتے تو آپ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو اس طرح کی اتنے پیارے پیارے کمنٹس آپ کے ہوتے ہیں میں پڑھتی ہوں اور سوری میں کسی کا ریپلائی نہیں کر پائی کیونکہ میں اس منت بہت زیادہ بیزی تھی تو انشاءاللہ اب میں ریگلر ویڈیوز اپلوڈ بھی کروں گی اور سب کے جو کمنٹس ہیں ان کا ریپلائی بھی کروں گی تو ایسے ہی آپ نے مجھے سپورٹ کرتے رہنا ہے تو جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیوز کو بھی لائک کر دے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے اور ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو نیچے سے پیپر ہم نے رموو کر دیا ہے تو یہ میں جسٹ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کی اگر آپ کے پاس کوئی لیس ہے تو سائیڈز پر اگر آپ چاہے تو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے لیس بھی آپ لگا سکتی ہیں اس طرح سے سائیڈ پر اگر آپ کوئی لیس لگائیں گی تو اس سے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا سا اور انہینس ہو جائے گا ورنہ اس طرح سے سمپل بھی بہت پیارا لگ رہا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ ایک بنچ سا اپنے دامن کے کارنر کی اوپر بنا سکتی ہیں جو ونٹر کا سیزن آنے والا ہے تو خدر کی اوپر اس طرح جو ڈیزائن ہے بہت اچھے لگیں گے بنے ہوئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ای ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شر ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے پیارا سا کمینٹ کر کے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا بہت سرہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ